اسلام علیکم اللہ اگلے کچھ لمحوں میں تمہارا مقدر بدل سکتا ہے دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا نہ اللہ کو تمہاری دعائیں بھولی ہیں نہ ہی اسے تمہارا صبر بھولا ہے وہ بس ایسی قبولیت تیار کروارا ہے جو زمین کی ساری تہوں اور اس آسمان کے اوپر بھی آسمانوں کو لا جواب کر دینے والی ہیں کتنے گناہگار ہیں ہم تیرے بندے پھر بھی ہم پر دھیروں کرم فرماتے ہیں جب اللہ نے عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے تو کیوں اس سے مانگنے سے کتراتے ہو برساتے ہیں ہر دم رحمتیں اپنی بگڑے کام سب کے سنوارتے ہیں اس دے ناممکن کو امممکن کرنا ہے تب ہی وہ تمہارے اس بان پہ کن کی طلب لائیا ہے جو بات تمہارے دل سے نہیں نکل رہی جان لو وہ ہوگی ضرور پوری دعاوں کا سلسلہ تم جاری رکھو اللہ چاہتا ہے تم مانگو اور ابھی ہو سکتا ہے صرف ایک دعا کی بات ہو ہو سکتا ہے اللہ کن کہنے والا ہو وہ ملنے کے خود تمہیں راستے دکھاتا ہے تب ہی تو تم مانگنے کی ترقیبیں سوچ لیتے ہو وہ تمہیں خود جھولی پھلانا سکھاتا ہے تب ہی تو تم جان پاتے ہو کہ موجزے بھی ہوتے ہیں دل میں رہنے والا رب دل میں اترتی دعائیں بھی جانتے ہیں وہ دعائیں ہی در حقیقت تمہارے لیے موجزے اتارتی ہیں جو بظاہر تمہیں پوری ہوتی نظر نہیں آتی تم مانگتے رہنا اللہ کو مناتے رہنا بھی آن قریب تم دیکھو گے یہی دعائیں تمہارے صبر کے دھیروں انعامات لاتی ہیں جیسے اللہ نے تمہاری رہنمائی کر کے تمہیں بتایا تھا اللہ ایک ہے وہ تنہا خالق ہے سارے قدرتیں اس کے روب روب سرزہ ریز ہوتی ہیں اللہ تمہاری ظاہر پشودہ سب باتوں کو جانتا ہے پھر اس شخص کی کیا اہمیت جو تمہیں جانجتا ہے لوگ تمہیں کیا سمجھتے ہیں اس بات کی فکر تم چھوڑ دو اللہ کی نظر میں کیسے ہو بس یہ ہی معنی رکھتا ہے جیسے اللہ نے تمہاری رہنمائی کر کے تمہیں بتایا تھا اللہ ایک ہے وہ تنہا خالق ہے ساری قدرتیں اس کے روب رو سرزہ ریز ہو جاتی ہیں